بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہمیرین سبتہین دیکھ رہا پیرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اس وقت بنیہ بھر کی نظریں انڈیا کے معاشی مرکز ممبئی پر رہے کیونکہ یہاں پر ایشیا کے امید ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے آنن تمبانی کی شادی کی تقریبات ہو رہی ہے اب یہ تقریبات جو ہیں ان کا تو کوئی شماری نہیں ہے بولیوڈ سٹار امیتہ بچن شاروخ خان سے لے کے دپکا پڑکون تک مشہور کرکیٹرز جو ہے وہ اس شادی میں شامل ہیں شادی کی تقریبات قیمتی ملبوسات تصاویر اس وقت میڈیا پر بہت وائرل ہیں لیکن اس وقت ان کے تصاویر جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ان گفٹس کی ہیں جو کہ اس شادی میں اس جوڑے کو ملی ہے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی کا بیٹا آنن تمبانی فارمار ٹائکون ورن مرچنٹ کی بیٹی رادکہ مرچنٹ ان دونوں کی شادی بارہ جولائے کو تو ہو گئے لیکن ابھی تک ان کے بارے میں ایسی ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سب ہی دنگ ہے اب امبانی کا کاروبار انڈیا میں تیل، تیڑکوم، کیمیکلز، ٹکنالوجی، میڈیا، فیشن سے لے کر ہر شعبے میں پھیلاوا ہے اور یہ جو امبانی خاندان ہے وہ انڈیا کی کاروباری مارکٹ میں ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر بندہ ان کی زندگی کو گزارنے کا خواب رکھتا ہے اب فوبس میگزین جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مکیش امبانی کی کل دولت تقریباً ایک سو چالیس ارب ڈالر ہے اب ذرا آ جاتے ہیں ان تصاویر کی طرف اور ان گفت کی طرف جو کہ اس کپل کو ملے ہیں اور اس کے بعد کچھ بڑی حیرت انگیز انکشافات اس خاندان کے بارے میں آپ کو کریں گے انان تمبانی اور آدکا مرچن کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں ان کے ڈریسز سے لے کر ان کے پہناوے ان کے کھانے ان کے پینے ان کے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کی تصویر جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر شیئر کی جاری ہے ساتھی ساتھ وہ تمام مہنگے گفت جو اس وقت ان کو دیئے گئے ہیں بہت ہی ایکسپنسیو گفت ہیں جو کہ شادی میں انہیں ملے ہیں لیکن ذرا آغاز کرتے ہیں ان کے انفیٹیشن باکسز کی طرف جو کہ انتہائی ایکسپنسیو تھے جی ہاں یہ انفیٹیشن باکسز باقاعدہ طور پر ڈیزائن کیے گئے تھے اور اب تک کی کسی بھی انڈین ویڈنگ کے یہ سب سے بڑے گرانڈ انفیٹیشن مہنگے ترین باکسز ہیں انفیٹ باکس شو ہے یہ گولڈن بیوٹیفل کبر میں تھے اور ان کا اوریجنل رنگ اورنج تھا جو کہ ایک ٹیمپل سے ملتا جلتا رنگ تھا اور ان باکسز کے اوپر لارڈ وشو اور گارڈس لکشمی کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس پر شلوک لکھاوا تھا نہ صرف یہ بلکہ کھولنے پر یہ ہندی منطرہ بھی پڑتا تھا باکس اپنے اندر ایک خوبصورت ٹیمپل رکھے ہوئے تھا جو کہ گولڈ کلر کا تھا پورا مذہبی ٹچ اس باکس کو دیا گیا تھا انوٹیشن باکس کے اندر بہت سے کارڈس تھے اور وہ کارڈس اس ویڈنگ فنکشن سے متعلق تھے اس ویڈنگ فنکشن میں بہت سے ایونٹس تھے اور ہر ایونٹ کا ایک الگ الگ کارڈ تھا ہر کارڈ کو ایک بڑے ہی مختلف انداز میں بنایا گیا تھا ایک کارڈ کی شکل بلکل انشین ٹیمپل جیسی تھی اس کے گیٹ جیسی شکل کا یہ کارڈ بہت ہی وائرل ہے اس وقت ایک اور کارڈ ایک اور ہندو ٹیمپل سے متعلق تھا اور بہت ہی جدت کے ساتھ ان کارڈس کو تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس باکس کے اندر ایک وائٹ پاؤچ تھا اور اس وائٹ پاؤچ کے اندر ایک انتہائی قیمتی پشمینہ کشمیری شال بھی تھی اس شال کی لاغر پی لاکھوں میں بتائی جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اندر ایک اور سلور باکس تھا جس کے اندر بہت سے گفٹس بھی تھے انڈین میڈیا کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک انویٹیشن باکس چھے سے سات لاکھ کی مالیت کا تھا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف انویٹیشن باکس کے اوپر ہی کتنا خرچ کیا گیا تھا کیونکہ یہ صرف کارڈز نہیں تھے بلکہ یہ باقاعدہ طور پر آٹھ پیسز تھے ان آٹھ پیسز کی ایمیجز بھی یہ سکتا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سنکر حیران ہوں گے کہ ایران تمبانی کی ویڈنگ میں پاکستانی ڈیزائنرز کی بھی خوب دھوم مچی رہی عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے والی سالشان شادی میں جہاں معروف شخصیاتیں بھارتی ڈیزائنرز کے ملبوسات زبطن کیے تو وہیں شادی میں بھارتی سٹارز نے پاکستان کے مشہور ڈیزائنر اقبال حسین فراز مننان اور محسن نوید رانجا کے تیار کردہ ملبوسات کا بھی انتخاب کیا اب بولی وڈ سٹار آلیا بھٹ سارا علی خان کنیڈین گلوکار اے پی ڈھلن اور بھارتی کرکٹر اور دیکھ پانڈیا نے امبانی کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستانی ڈیزائنر کے ملبوسات زبطن کیے تھے اب آلیا بھٹ نے پاکستان کے معروف ڈیزائنر فراز مننان کا تیار کردہ سیاہ رنگ کا لہنگا زبطن کیا اداکارہ کے لباس اور سٹائل کو سوشل میڈیا پر خوب پسند کیا گیا نواب سیف علی خان کے اکلوتی بیٹی سارا علی خان نے شادی کے پہرے روز شب بیوہ پر نامبر پاکستانی ڈیزائنر اقبال حسین کا تیار کردہ زیتونی رنگ بھلا انارکلی لباس جو ہے وہ زبطن کیا سارا علی خان نے شادی کے دوسرے روز شب آشیوات کے تقریب میں بھی اقبال حسین کا انتخاب کرتے ہوئے لانگ فروک اور گولڈن لہنگا پہنا بولیوورڈ اداکارہ سے قبل دیے جوڑا پاکستان کی صفیہ اول اداکارہ مائرہ خان بھی پہن چکی ہے بھارتی کرکٹر نے آہردک پانڈیا نے کرکٹ کے میدان کی ساری رنجشے ایک طرف رکھتے ہوئے امبانی کی شادی کے لیے بھارتی فیشن ڈیزائنر پر پاکستانی ڈیزائنر کو ترجی دی اور معروف پاکستانی ڈیزائنر فراز منان کا تیار کردہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا اب کنیڈین پنجابی گلوکار اے پی ڈھلن نے بھی امبانی کی شادی کی تقریب کے لیے پاکستانی ڈیزائنر فراز منان کے تیار کردہ شاہکار کو ہی ترجی دی اور اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈین بزنس ٹائکون مکیش امبانی نے اپنے بیٹے آنند امبانی کی شادی پر بڑے بڑے فنکاروں کو کیا کچھ دیا سننے میں آ رہا ہے کہ شاروخان رنوی سنگھ ارجن کپور اور دیگر دوست فنکاروں کو دو دو کروڑ مالیت کی گھڑیاں توفے میں دی گئی ہیں اور ان کی تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے آنند امبانی اور رادکہ مرچند کی شادی میں نہ صرف یہ کہ بھاری کیش ان اداکار اور اداکاروں کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ توفے تہائف بھی بے تہاشا دیے گئے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کچھ اداکاروں کو خاص طور پر بڑی بڑی گاڑیاں توفے میں دی گئی ہیں جن کی مالیت تین سے چار کروڑ تک ہے جائے اس شادی کے انڈیا میں بہت چرچے ہیں وہی اس شادی کو بہت کرٹسائز بھی کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بے تہاشا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا کیا جا رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس فیملی کے اوپر یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اپنے شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے بزنسز میں بے تہاشا آمدنی کو جنریٹ کرنے کے لیے قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک ان کی موبائل کمپنی ہے جس نے اپنے تیرف میں مزید اضافہ کر دیا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہے کہ وہ اپنی شادی کا خرچ لوگوں کی جیب سے نکال رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر بے تہاشا بوجھ ڈالا جا رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ ان خاص بہمانوں کے لیے ٹرافک کو جس طرح سے کنٹرول کیا گیا اس پر بھی انڈین عوام کافی سیخ پا ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے شادی تو ان کی ہے لیکن تکلیف اٹھائے کوئی اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی شادی میں انہیں سپورٹ کرنے والے لوگ انتہائی سیاسی ہیں جی ہاں تعلق ان کا اندر یا اندر موڈی سے ہے اور موڈی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے غلط کاموں میں ان کا بے تہاشا ساتھ دیا جا رہا ہے انڈین عوام میں اس لگ بہت بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور وہی عوام جو امبانی خاندان کو بڑے شوق اور محبت سے دیکھتا تھا اب ان کے اندر غم و غصہ اس خاندان کے خلاف اس شادی کے بعد بہت ہی بڑھ گیا ہے